موسیقی السلام علیکم سیرنڈز ویلکم بیک تو دف کیمیسٹری آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز اور ہمیں معلوم ہے ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز کا جو بیسیک اسکیلیٹن ہوگا یا اس کا کوئی پارٹ ایک پارٹ اٹلیسٹ بینزین ڈرنگ یا بینزین لائک سٹرکچر ہوتا ہے تو ہم بات کرتے ہیں بینزین اور ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز پہ ہمارا ٹاپک ہے ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز انہیں کیوں کہا گیا بھئی انیشلی ایرومیٹک ورڈ آیا فروم ایرومی ایرومیٹک فرائیڈرینٹ ایسے مولیکیول جن کی کچھ کریکٹرسٹک سمیل تھی انہیں کہا گیا ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز لیٹر ان بعد میں یہ پتہ چلا کہ ایرومیٹک ہائیڈو کاربنز میں بینزین لائک سٹکچر ہے اور بینزین ایکسٹرا سٹیبلائز اس کی سٹیبلیٹی زیادہ ہے تو بعد میں ایرومیٹک وارڈ کا میننگ شروع میں تو فریگرنس سے تھا کہ خوشبو والے کمپاؤنڈ ہے ایرومیٹک کمپاؤنڈ جن کا کریکٹرسٹریک آرڈر ہے اب جو ایرومیٹک کا میننگ ہے ایرومیٹک وارڈ is associated with ایکسٹرا سٹیبلیٹی ایرومیٹک کا مطلب ہے ایکسٹرا سٹیبل اور وہ ایکسٹرا سٹیبل کیونسا ہے ریزونینس اسٹیبلائز تو اب اگر کہا جاتا ہے ایرومیٹک ہائیڈرو کاربن it means ریزونینس اسٹیبلائز جس میں ریزونینس ہوگی تو ایرومیٹک وارڈ کے میننگ چینج ہوگے کیمسٹری میں یا ان کمپاؤنڈز میں اور اب یہ وارڈ اسوسییٹ ہے ایرومیٹک وارڈ is associated with ایکسٹرا سٹیبلیٹی not with fragrance initially it was associated with fragrance ٹھیک ہے تو پہلی بات تو یہ ہوگئی generally aromatic ہائیڈرو کاربن یا بینزین has low carbon to hydrogen ratio carbon to hydrogen ratio low ہے جیسے کہ میں معلوم ہے c alkane میں اگر بات کریں تو c6 h14 alkane میں c6 h12 alkane ہوگا تو c6 h10 but benzene contains c6 h6 1 is to 1 کی ratio ہے تو low ratio of hydrogen atoms hydrogen to carbon ratio low ہے ٹھیک ہے hydrogen carbon to hydrogen hydrogen to carbon ratio جو ہے ہمارے پاس low ہے دوسری چیز aromatic hydrocarbons ہم کنے کہتے ہیں c6 h6 is called benzene c6 h6 is benzene when at least one hydrogen of benzene is replaced by any group اگر ایک hydrogen کی جگہ کوئی at least کوئی اور گروپ ہو تو اسے ہم کہیں گے aromatic hydrocarbon کیونکہ اب وہ benzene نہیں رہی تو اس class of compound کام aromatic hydrocarbons کہتے ہیں aromatic hydrocarbons is a class of compound is a functional group یہ ایک functionality ہے کونسی functionality وہ functionality ہے جس میں at least ایک hydrogen ایک aromatic ring کا ایک benzene like structure کا کسی اور گروپ کے ساتھ replace ہوا تو انہیں ہم aromatic hydrocarbons کہیں گے ٹھیک ہے اب aromatic hydrocarbons کی ہمارے پاس اگر classification کی بات کریں تو there are two types ٹھیک ہے aromatic کی ہمارے پاس further two types ہیں monocyclic and polycyclic جو کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں تو aromatics aromatic hydrocarbons کی دو type ہیں monocyclic polycyclic monocyclic one benzene ring ایسے جن میں benzene ring ہوگا اور poly میں further دو types ہیں two or more rings two or more rings and further poly کی two types ہیں fused isolated isolated anthracine اور اگر ان ring کی attachment مختلف ہے مطلب تیسرا ring ان دو karbon پہ attach ہے fen anthracine یہ یہ common example ہے پولی سائیکلک کی فیوز کی اور آئی سولیٹڈ کی سٹرڈ اس کے بعد آپ کو سٹرکچرز اور نیم معلوم ہونے چاہیے کیونکہ بینزین کے کمپاؤنڈز کے ہم دو طرح کے نیم یوز کرتے ہیں ایک آئیو ویک نیم دوسرا ہم یوز کرتے ہیں کامن نیم اور دی آر کالڈ سپیشل نیم اور ٹریویل نیم یہاں پہ ہم نے سپیشل نیم بھی کہا جاتا ہے اور ہمیں کچھ بیسیک سٹرکچرز کے کامن نیم سپیشل نیم معلوم ہونے چاہیے کہ بینزین پہ کون سا گروپ ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں تو جو جو کامن ایکزیمپلز ہیں ان کے نام اور سٹرکچرز دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے پاس بینزین کے اوپر کہیں پہ بھی او ایچ اٹیچ ہوگا اس فینول بینزین اٹیچ ویڈ این ایچ ٹو بینزین پہ این ایچ ٹو اٹیچ ہے اینیلین بینزین کے ساتھ اٹیچ سی ایچ ٹری اس ٹولوین بینزین ویڈ فارمائل گروپ یہ جو گروپ ہے اسے کہتے ہیں فارمائل سی ڈبل بانڈو ایچ کو فارمائل گروپ کہیں گے فارمائل گروپ اٹیچ ہے تو بینز ایل ڈی ہائٹ اگر بینزین کے ساتھ اٹیچ گروپ آپ کے پاس سی ڈبل وون او سی ایچ ٹری ہوگا ایسی ٹائل گروپ اسے کہتے ہیں ایسی ٹائل گروپ یہ کون سا گروپ ہے ایسی ٹائل تو اسے ہم کہیں گے ایسی ٹو فینون یہ ایک کیٹون بن گیا اور یہ ایسی ٹو فینون ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو بینزو فینون کا سٹرکشن معلوم ہونا چاہیے اگر دو بینزین کے درمیان سی ڈبل وونڈ آئے او آئے اور یہ کیٹون بنے یہ اس کالڈ بینزو فینون یہ اس کے کومن نیم ہے یا سپیشل نیم ہے بینزو فینون کے علاوہ آپ کے پاس اگر ایسو تھری ایچ اٹیچ ہے تو بینزین سلفونک ایسیڈ ہے بینزین سلفونک ایسیڈ اگر بینزین کے ساتھ آپ کا اینو ٹو گروپ گروپ لگا ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہے یہ نائٹرو بینزین ہو گئی ٹھیک ہے نائٹرو بینزین بینزین ویڈ ٹو میتھائل گروپ یہ زائلین ہے اب اس کے تین آئیسو مار ہے اورتو میٹا اینڈ پیرا سرنڈ اس کے بعد آپ کو سٹرکشرز اور نیم معلوم ہونے چاہیے کیونکہ بینزین کے کمپاؤنڈز کے ہم دھو طرح کے نیم یوز کرتے ہیں ایک آئیو ویک نیم دوسرا ہم یوز کرتے ہیں کامن نیم اور سپیشل نیم اور ٹریویل نیم یہاں پہ انہیں سپیشل نیم بھی کہا جاتا ہے اور ہمیں کچھ بیسیک سٹرکچرز کے کامن نیم سپیشل نیم معلوم ہونے چاہیے کہ بینزین پہ کون سا گروپ ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں تو جو امپورٹنڈ جو کامن ایکزیمپلز ہیں ان کے نام اور سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے پاس بینزین کے اوپر کہیں پہ بھی OH اٹیچ ہوگا اس فینول بینزین اٹیچ ویڈ NH2 بینزین پہ NH2 اٹیچ ہے اینیلین بینزین کے ساتھ اٹیچ CH3 اس ٹولوین بینزین ویڈ فارمائل گروپ یہ جو گروپ ہے اسے کہتے ہیں فارمائل سی ڈبل بونڈو ایچ کو فارمائل گروپ کہیں گے فارمائل گروپ اٹیچ ہے تو بینز الڈی ہائٹ اگر بینزین کے ساتھ اٹیچ گروپ آپ کے پاس سی ڈبل بونڈو سی ایچ ٹری ہوگا ایسی ٹائل گروپ اسے کہتے ہیں ایسی ٹائل گروپ یہ کونسا گروپ ہے ایسی ٹائل تو اسے ہم کہیں گے ایسی ٹو فینون یہ ایک کیٹون بن گیا اور یہ ایسی ٹو فینون ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو بینزو فینون کا سٹرکچر معلوم ہونا چاہیے اگر دو بینزین کے درمیان سی ڈبل بونڈ آئے او آئے اور یہ کیٹون بنیں یہ اس کال بینزو فینون یہ اس کے کومن نیم ہے یا سپیشل نیم ہے بینزو فینون کے علاوہ آپ کے پاس اگر ایسو تھری ایچ اٹیچ ہے تو بینزین سلفونک ایسیڈ ہے بینزین سلفونک ایسیڈ اگر بینزین کے ساتھ آپ کا اینو ٹو گروپ لگا ہوا ہے تو آپ کو معلوم ہے یہ نائٹرو بینزین ہو گئی ٹھیک ہے نائٹرو بینزین بینزین ویڈ ٹو میتھائل گروپ یہ زائلین ہے اب اس کے تین آئیسو مار ہے اور تو میٹا اینڈ پیرا اسی طرح اگر او ایچ اٹیچ ہے اور دو ایچ اٹیچ ہوں ٹھیک ہے بینزین ویڈ ٹو او ایچ گروپ دو ہائیڈروکسی گروپ اٹیچ ہوں تو اسے ریسورسی نال کہتے ہیں ریسورسی نال اگر آپ کے پاس دو او ایچ گروپ اٹیچ ہوں گے تو یہ کچھ کامن نیم ہے سٹرکچرز کے جو کہ آپ کو یاد ہونے چاہیے ان کا سٹرکچر بھی معلوم ہونا چاہیے کیونکہ ایم سی کیوں میں یہ بھی پوسیبل ہے what is the structure of یا this structure given of the name of this compound نیچے چار option دیا ہوئے یہ structure دیا ہوئے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ اس کا نام بنزو فینون ہے ٹھیک ہے ڈائی فینائل کیٹون نہیں ہے ٹھیک ہے common name is بنزو فینون بنزین سلفونک ایسیڈ یہ ٹولوین یہ زائلین اس کا اور تو میٹا پیرا اسومر اسی طرح یہ ریسورسی نال جب OH اٹیج ہیں تو ریسورسی نال انیلین بنزیل ڈیائی اسیٹو فینون نائٹرو بنزین بنزو فینون اچھا اس کے بعد آپ کے پاس آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر دو OH اٹیج ہوں ٹھیک ہے OH اٹیج ہیں تو دو OH کی ڈیفرنٹ پوزیشن سے ڈیفرنٹ آئیسومر بنتے ہیں اور ان کا ڈیفرنٹ نام ہے اگر دو ہائیڈراؤکسی گروپ دو ہائیڈراؤکسی گروپ ارتو پوزیشن پہ اٹیج ہوں تو کیٹی کول اگر پیرا پہ اٹیج ہوں ریسورسی نال متا پہ اٹیج ہوں تو ریسورسی نال اور اگر پیرا پہ اٹیج ہوں تو ہائیڈراؤکسی کوئی نال اورتھو پہ دو او ایچ اٹیچ ہے اگر دو او ایچ میٹا پہ اٹیچ ہے تو ریسورسینول اور اگر پیرا پہ اٹیچ ہے ہائیڈروکسی کوینون ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں ہائیڈروکسی کوینون تو یہ کچھ کامن نیم ہے جو کیا آپ کو معلوم ہونے چاہیے ہیں ڈائی ہائیڈروکسی اگر آپ نے آئیو پیک نیم لکھنا ہے تو بھی بینزین کے آئیو پیک نیم کی طرف نہیں جائیں گے آپ کو سمبل بات بتا دیتے ہیں کہ جو بھی گروپ اٹیچ ہیں ان کا نام فالوڈ بائی وارڈ بینزین نیم آف اٹیچ گروپس فالوڈ بائی وارڈ بینزین بس میٹھائل گروپ ہیں 1 میٹھائل 2 میٹھائل یہ ہوگی ہے ڈائی میٹھائل 1 اور 2 پہ ہے 1 2 ڈائی میٹھائل بینزین یا اورثوڈائی میٹھائل بینزین دونوں ایک دوسرے کے سارے آپ سے اُرثوں ہیں ٹھیک ہے یا اس کا مجھے کومن نیم معلوم ہے ٹولوین تو ٹو میتھائل ٹولوین تینوں اس کے آئیو پیک نیم ہیں ٹھیک ہے ان میں سے کوئی بھی طریقے سے لکھ سکتے ہیں اس لیے جب آپ کے پاس آئیو پیک نیم آ جائے یا نیم آف بینزین آ جائے تو ہر پوسیبیلیٹی دیکھنی ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں پوزیشنز کی یہ ایک بات جب نام لکھیں گی تو اس لیے آپ کو پوزیشنز کی ضرورت پڑے گی یہاں پہ مزید ایڈ کر لیں آل سکس کاربن آف ان سبسیٹیوٹیڈ بینزین آر آئیڈینٹیکل اگر بینزین پہ کوئی اٹیچ گروپ نہیں ہے چھے کے چھے کاربن ایک جیسے ہیں جہاں پہ بھی اٹیچ ہو کوئی گروپ کوئی فرق نہیں پڑتا جب مونو سبسیٹیوٹیڈ بینزین آئے ہی بینزین پہ پہلے سے کوئی گروپ اٹیچ ہوگا جس بھی پوزیشن پہ اٹیچ کر دیں اب باقی پانچ کاربن مختلف ہوگے اور ان میں سے یہ دو کاربن جو اس گروپ کے ایک بانڈ کے ڈسٹینس پہ ہوں گے نیکسٹو دیس گروپ انہیں ہم عورتوں کہتے ہیں دو بانڈ کے ڈسٹینس پہ یہ جو کاربن ہے یہ میٹا ہے اور اس کے اپوزیٹ جو تین بانڈ کے ڈسٹینس پہ کاربن ہے ٹھیک ہے یہ کاربن پیرا ہے اورتو کاربن میٹا کاربن پیرا کاربن اورتو پوزیشن میٹا پوزیشن پیرا پوزیشن اب یہ پوزیشن بھی اورتو ہوگئی اور یہ بھی میٹا ہوگئی تو بینزین ہز ٹو میٹا پوزیشن ٹو اورتو پوزیشن اور ون پیرا پوزیشن ایک پیرا پوزیشن ہوتی ہے دو اورتو دو میٹا تھری آئیسومرز آر پاسیبل اگر ان میں دوسرا گروپ بینزین پہ ڈائے سبسٹیوشن ہو تو ان ڈائے سبسٹیوشن پروڈیوز تھری آئیسومرز ڈائے سبسٹیوشن پہ بینزین کے تین آئیسومر بنیں گے مونو سبسٹیوشن پہ ہم آنلی ون آئیسومر مونو سبسٹیوشن پہ صرف ایک سٹرکچر ایک کمپاؤنڈ بنے گا آئیسومر نہیں بنیں گے بیکوز آل سکس کاربنز آر آئیڈنٹیکل ٹھیک ہے تو یہ بات بھی یاد رکھیں تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کو ابھی تک پتا چلا چل ایک باتیں بینزین کی اور بینزین کی آپ نے کامنیم اور سٹرکچر یاد رکھنے ہیں ذہن میں رکھنے سٹرکچر کامن نیم ان کے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سٹرکچر آف بینزین کی بینزین کا سٹرکچر کیسے پرپوز ہوا کیسے پتا چلا کہ بینزین ایک سائیکلک سکس میمبر ننگ ہے تو اس میں آپ نے دو چیزیں یاد رکھنی ہے اوپن چین سٹرکچر آف بینزین آپ کو بتاؤنے چاہیے آ سکتا ہے اوپن چین سٹرکچر آف بینزین واز تو بینزین کے جو اوپن چین سٹرکچر ہیں ویدھ فارمولا سی سکس ایس سکس دو پاسیبل سٹرکچر ہیں ٹھیک ہے چھے کاربن کے ساتھ ایک پاسیبل سٹرکچر ہے کہ یہ ایک ڈائی آئین ہو ایک الکائین ہو سی سکس ایس سکس ٹھیک ہے ون فائف ہیگزا ڈائی این ایک پرپوزڈ سٹرکچر تھا بینزین کا ہیگزا ڈائی آئین ون فائف ایگزا ڈائی این پرپوزڈ سٹرکچر تھا بینزین کا جب تک یہ نہیں معلوم تھا کہ بینزین ایک سائیکلک رنگ ہے دوسرا پرپوزڈ سٹرکچر جو تھا وہ تھا ڈائی این ون آئین ٹھیک ہے ڈائی این این ایک ایسا چھے کاربن کا کمپاؤنڈ جس میں دو ڈبل وانڈ تھے اور ایک ٹرپل وانڈ تھا سی ایج ٹو سی ایج سی ایج سی ایج ٹو تو یہ ون فائف ایگزا ڈائی این تھا ون فائف ایگزا ڈائی این تھری این تو ٹو پرپوزڈ سٹرکچر آف بینزین بینزین کے اوپن چین پرپوزڈ سٹرکچر یہ تھے تو آپ کو یہ اوپن چین پرپوزڈ سٹرکچر معلوم ہونے چاہیں ان کے نام کون کون سے تھے ون فائف ایگزا ڈائین 1,5 ایگزا ڈائین 3 آئین یہ پرپوز سٹرکچر اور بینزین تھے اب how this structure was ruled out کیسے پتا چلا کہ یہ بینزین کے سٹرکچر نہیں بن کے بینزین ایک سائیکلک رینگ ہے سب سے پہلی بات جب بینزین کا reaction کرایا گیا بینزین does not react with mild oxidizing agent like KMNO4 ٹھیک ہے KMNO4 کے ساتھ react نہیں کیا کیسے پتا چلا نہیں کیا does not decolorize KMNO4 تو یہ ایک MC کی ہوتا ہے does not decolorize KMNO4 بنزین KMNO4 کو decolorize نہیں کرتا پہلی observation یہ تھی اب اس observation سے کیا بتا چلا کہ اگر یہ الکین یا الکین ہوتی تو اسے decolorize کرنا چاہیے تھا تو یہ structure نہیں ہے پہلی چیز جس نے rule out کیا how structure was ruled out it does not decolorize KMNO4 or it does not react with mild oxidizing agent like KMNO4 اس کے بعد جب بینزین کا reaction کیا گیا it gave addition reaction addition reaction addition reaction with H2 hydrogen کی addition ہو گئی in the presence of catalyst halogen کی addition ہو گئی in the presence of sunlight ٹھیک ہے UV light next to add ہو گیا جس سے پتا چلا it is unsaturated یہ ایک unsaturated compound ہے general reaction جب کروائے گی ٹھیک ہے تو generally it gives substitution reaction with sulfuric acid or with nitric acid ٹھیک ہے جب HNO3 H2SO4 وغیرہ سے reaction کرایا HNO3 H2SO4 it gives substitution benzene نے substitution reaction دیا benzene substitution دے گیا اب ان تمام باتوں سے اور جب mono substitution ہوئی یہاں سے ٹھیک ہے only one product one isomer is formed one product is formed on addition or on substitution substitution پہ ایک product بنایا ان کے ساتھ اگر یہ کوئی structure ان میں سے کوئی structure ہوتا اور یہاں پہ reaction ہو جاتا ان میں سے کسی region کے ساتھ یا addition ہو جاتی x2 اور h2 کی تو 3 isomer zah possible یہاں پہ 3 isomer possible ہے یہاں یہاں ٹھیک ہے اس کے 3 isomer possible تھے یا اس carbon پہ attach ہو یا اس carbon پہ attach ہو یہاں die substitution ہو یا یہاں one one ہو یا یہاں die substitution ہو تو 3 possibilities تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ بتا چلا یہاں بھی different possibilities تھی more than one isomer کی more than one product possibility تو ان سب باتوں سے suggest ہوا conclude ہوا structure is cyclic ٹھیک ہے تو یہ point آپ کو بتاؤ چاہیے کہ کن کن points کن بات ہو گیا جیسے does not react with kmn of 4 give addition product with hydrogen allogene give substitution product with HNO3H2S of 4 and only one substitution product give not more than one isomer اس کے بعد اب کیون نے سائیکل کیون پرپوز کیا تو یہاں پہ ایک اور mcq آجاتا ہے سائیکل کیون کیون پرپوز بائی نیچے تین چار نام لیے ہیں تو بھئی سائیکل کیون کیون پرپوز کیون نے پرپوز کیا اس نے دیا ہاں جی سٹرمنٹس تو ہم نے کہا سائیکل کیون سٹرکچر was پرپوز بائی کیون اب یہاں پہ مزید ایڈ کر لیتے ہیں شروع میں بات رہ گئی ٹھیک ہے بینزین was first discovered by مائیکل فیرڈے discover مائیکل فیرڈے نے کی تھی first discovered by مائیکل فیرڈے پہلی مرتبہ مائیکل فیرڈے نے discover کی 1825 میں 1825 میں کہاں سے destructive distillation of vegetable oil vegetable oil کی destructive distillation سے later on by half man بعد میں discover کی half man نے from koltar koltar سے تو یہ دونوں باتیں بھی یاد رکھنی ہیں mcq میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہے کہ benzine was first discovered by اس کے بعد option دیا ہوتا ہے مائیکل فیرڈے half man kek کیول ٹھیک ہے اور کوئی ایک آد تو first discovered by Michael Faraday later on by half man Michael Faraday نے vegetable oil کی destructive distillation سے he found it in as a product during destructive distillation of vegetable oil جب کہ half man نے koltar میں سے نکال اس نے koltar میں سے فون کیا اب ہم بات کرے دیں کہ cyclic structure was proposed was given by kek kule ٹھیک ہے اب وہ cyclic structure resonating structure تھا تو kekule نے جو structure proposed کیا وہ یہ structure تھا six member hexagonal cyclic ring hexagonal six member cyclic structure cleaner structure sp2 hybridized each carbon six carbon six hydrogen all are identical ٹھیک ہے یہ structure تھا اب یہاں پہ structure کیا it is resonating structure resonance کیا ہے pairing scheme of pi electrons different pairing scheme of pi electrons اس ریزون ایٹنگ structure کہیں گے resonance structure ہوں گے اور جو kekule نے دو structure propose کیے ایک structure یہ تھا یہ ایک structure ہے resonating structures are represented by two headed arrow two head ایک arrow پہ دو arrow head لگائیں گے اسے کہیں گے two headed arrow دو arrow head ہے اسے کہتے ہیں fully headed arrow ایک full arrow head ہے اور reversible reaction کے لیے half headed two sided half headed complete arrow head کے بجائے half arrow head لگائیں تو یہ arrow بنے گا تو it is two sided half headed fully arrow two headed arrow تو it is represented by two headed arrow ٹھیک ہے دو arrow head لگے ہوتے ہیں تو یہاں پہ کیا جائے گا arrow لگائیں گے اور اس کے بعد دوسری پیرنگ سکین یہ ہے تو یہ ان دو سٹرکچرز کو کہا جاتا ہے کیکیول سٹرکچر کیکیول سٹرکچر آپ کو پتا ہونے چاہیے کیکیول کے علاوہ تین سٹرکچر مزید پرپوز ہوئے بنزین کے اور ان تین سٹرکچرز کو کہیں گے دیوار سٹرکچر وہ ڈیوار سٹرکچرز کیا ہیں بھئی وہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے اور وہ سٹرکچر ہیں یہ ایک بانڈ دو اپوزٹ کے درمیان شفٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ تین سٹرکچر انہیں ہم کہیں گے دیوار سٹرکچر انہیں مائنر کنٹریبیوٹر کہتے ہیں ریزوننس میں یہ نہیں بنتے یا بہت کم نہ ہونے کے برابر انہیں شروع میں مائنر کنٹریبیوٹر کہا گیا یہ ریزوننس میں نہیں ہوتے یہ ریزوننیٹنگ سٹرکچر ہوتے ہیں انہیں کہا گیا اس وقت میجر کنٹریبیوٹر کہ میجر یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ بات بھی یاد رکھیں مائنر کنٹریبیوٹر اور یہ ہمارے پاس میجر کنٹریبیوٹر جی سٹرکچر تو بات ہو رہی وہ کو پریشان رکھا ٹرابل فورٹی یرز ٹھیک ہے چالیس سال کی محنت کے بعد بینزین کا یہ سٹرکچر پرپوز ہوا ٹھیک ہے اب کیکیول کے اس سٹرکچر کی اگر کہا جائے بینزین کا ایم سی کیو آجاتا ہے اور اس کے بعد آپشن دیا ہوا ہے ٹری ڈبل وانڈ ٹھیک ہے سکس سنگل بانڈ تو بینزین کا سٹرکچر کیا ہے ٹری آلٹرنیٹ ڈبل ٹری آلٹرنیٹ ڈبل اور سنگل بانڈ تین آلٹرنیٹ سنگل کہ لیں ایک دو تین یا تین آلٹرنیٹ ڈبل کہ لیں ٹھیک ہے یہ یہ کیا ہے تین آلٹرنیٹ ڈبل اور تین آلٹرنیٹ سنگل بانț بانڈ بائی ریگولر ہیگزاگونل سٹرکچر وید تری آلٹرنیٹ ڈبل بونڈ وید تری آلٹرنیٹ سنگل بونڈ تین آلٹرنیٹ ڈبل اور تین آلٹرنیٹ سنگل بونڈ ہیں اب بینزین کا یہ سٹرکچر اس کے ایویڈنس کیا تھی ہے اس کے سارے ایویڈنس وہ ہی ہیں جو ہم پہلے ڈسکرسل چکے کیکیول کا سٹرکچر کا پہلا ایویڈنس تھا کیا ایڈ گیو تھری آئیسومرز سبسٹیوشن سبسٹیوشن پہ تین آئیسومر بنے ڈائی سبسٹیوشن پہ تین آئیسومر بنے اور تو میٹا اور پیرا تو اس نے کہا کہ یہ ایک سائیکلک رینگ ہے جو تین آئیسومر بنا رہا ہے اس قسم کا رینگ تین آئیسومر بنائے گا دوسرا ایویڈنس تھا ایڈیشن پروڈکٹ دی ہائیڈروجن ہیلوجن ٹھیک ہے ہائیڈروجن اور ہیلوجن کے ساتھ اس نے ایڈیشن پروڈکٹ دیا جس سے کنفرم ہوا اور تین مول کی ایڈیشن ہوئی ایڈیشن آف تری مولز کنفرم دا تری آلٹرنیٹ ڈبل بانڈز ٹھیک ہے تو تین مول کی ایڈیشن نے تین آلٹرنیٹ ڈبل بانڈز کو کنفرم کیا بنزین میں جی تو سٹرکچر کی مزید بات کرتے ہیں مزید سٹرکچر کنفرم کیسے ہوا بھئی مزید سٹرکچر بنزین کا کنفرم ہوا ایکس ری اینالیسز سے ایکس ری اینالیسز کنفرمڈ کہکیول سٹرکچر ایکس ری اینالیسز نے کنفرم کیا سٹرکچر کو کیا کنفرم کیا is hexagonal planar ring hexagonal planar ring angle کو confirm کیا all angles are 120 carbon carbon bond length and carbon hydrogen bond length کو confirm کیا اور benzene میں جو carbon to carbon bond bond length یہ in between double bond and single bond double bond سے کم سنگل bond سے کم اور double bond سے الکین کے double bond سے زیادہ in between تھی carbon to carbon single bond کی bond length 1.54 اینگ سٹان اور اس کی ہوتی ہے double bond کی 1.36 اینگ سٹان جبکہ یہ آئی 1.397 اینگ سٹان 1.397 اینگ سٹان تھی carbon carbon bond length جو کہ carbon to carbon single bond of الکین اور carbon to carbon double bond of الکین کے in between آئی کیونکہ یہ 1.36 کے قریب ہوتی ہے اور یہ 1.54 اینگ سٹان کے قریب ہوتی ہے تو ان دونوں کے درمیان نہ تو double bond جتنی نہ single bond جتنی بلکہ double bond سے تھوڑی سی زیادہ اور single bond سے کم تھی carbon hydrogen is 1.09 اینگ سٹان carbon hydrogen 1.09 اینگ سٹان تھی اب یہ جو in between bond length آئی ٹھیک ہے 1.39 پہ آگئی ٹھیک ہے یہ confirm یہ مزید evidence تھا کہ benzene کا structure جو ہے وہ اس کے double bond الکین کے double bond جیسے نہیں ہے اس میں کچھ نہ کچھ difference موجود ہے پھر modern concept آگیا اور modern concept تھا molecular orbital theory and molecular orbital treatment of benzene aya molecular orbital treatment give information about the localization of pi bond alternate six alternate benzene contain six adjacent not alternate six adjacent unhybridized p orbitals 6 adjacent unhybridized p orbital ہیں جن کے پاس ایک ایک electron ہے it contains six pi electrons mcq میں آ جاتا ہے benzene contain how many pi electrons میں نے کسی paper میں دیکھا ہے تو بھئی سکس پائی الیکٹرون ہیں ڈیز آلٹرنیٹ پی اورویٹال unhybridized p orbital form three pi bonds six pi electron form three pi bonds and these pi bonds are delocalized resonating اپنی position change کر رہے ہیں اور یہاں پہ benzene کا یہ structure propose ہوا جس میں یہ ring in a benzene show that pi electrons are continuously moving resonate کر رہے ہیں یہ ring یہ show کرتا ہے ہم three alternate double bonds کے وجہے ring بناتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ double bond move کر رہے ہیں throughout on a whole ring اب یہاں پہ مزید add کرنے بعد these pi electrons are present above and below so benzene کا electronic cloud is above and below the ring above and below the plane of ring جو ring کا plane ہے اس کے اوپر موجود ہے اس کے نیچے موجود ہے تو بھئی یہ ساری چیزیں mcq میں آ سکتی ہیں mcq میں یہ possibilities ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ ساری باتیں بتاؤنی چاہیے کہ electronic cloud کہاں پہ ہے it is present above and below three six adjacent p orbital they all are unhybridized unhybridized orbital form three double bonds so there are six pi electrons اگر کسی میں چار alternate double bond آ جائے ہیں structure میں تو it contain eight pi electrons four pi bonds eight pi electron ہوں گے تو mcq میں اگر آ جائے how many pi electrons are present in this molecule اور کوئی structure given ہو یا number of double bonds given ہو تو ایک double bond ایک pi bond دو pi electron ہوگا triple bond میں چار pi electron ہوتے ہیں one triple bond contain four pi electrons تو اس کے according آپ count کر لیجے گا ٹھیک ہے جس رہنس ہاں تو ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس bond length کیا ہے in between double bond اور single bond ہے بھئی crack کر لیں تھوڑا سا یہاں پہ one point three six نہیں one point three four angstrom انلکین exactly یہ one point three four to one point three six کی range ہوتی ہے لیکن آپ کے بک one point three four angstrom پہ ہے one point three four angstrom اسی طرح اگر carbon carbon triple bond ہو تو اس کی اور shorter ہوتی ہے اور one point two zero angstrom جبکہ یہ one point three nine ہے ٹھیک ہے یہ ہوئی ہے ہمارے پاس bond length اس کے بعد ہم مزید بات کرتے ہیں resonating structure ہم نے کہا ہمارے پاس کیونے دیوار structure آگے اب یہاں پہ ایک پوائنٹ اور ایڈ کر لیں greater the resonating structure more is the stability جتنے زیادہ resonating structure ہوں گے more resonating structures more stability جتنے زیادہ resonating structure کسی چیز میں ہوتے ہیں اتنی زیادہ اس کی stability ہوتی ہے کیونکہ اتنا زیادہ moving electron ہے جو کہ available نہیں ہے for reaction تو greater the resonance higher the resonance higher is the stability greater the resonance higher is the stability جتنی زیادہ resonance ہوگی اتنی زیادہ stability ہوگی ٹھیک ہے benzine neftaline anthracine اگر ہم stability compare کرنا شروع کریں تو anthracine کی سب سے زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ اس میں مزید زیادہ conjugation ہے neftaline میں اس سے کم benzine میں اس سے کم اگر resonance روک لیں alkine diene monoins more reactive less stable than benzine ٹھیک ہے تو اگر stability کی بات کریں گے تو benzine is more stable than alkine تو سب سے زیادہ reactive alkine than alkine than benzine پھر alkines ٹھیک ہے تو benzine کی stability alkine سے زیادہ ہوگی reactivity alkine alkine سے کم ہوگی benzine کی یہاں پہ end کریں گے next time ہم continue کریں گے اس کو thank you very much موسیقی